بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ہم اس بات سے باخوبی واقف ہیں کہ پانی پینہ ہماری زندگی کے لئے کتنا ضروری ہے اور اسی لئے اکثر ڈاکٹر صحت مند زندگی کے لئے زیادہ پانی پینے کا ہی مشورہ دیتے ہیں لیکن کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ گرم پانی تھنڈے پانی سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دوستو گرم پانی پینے میں مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیم یا ہلکا گرم پانی پینے کے ساتھ جڑے کچھ ایسے فائد کے بارے میں بتائیں گے جنہیں جاننے کے بعد آپ ہمیشہ کے لئے ہی تھنڈا پانی پینے کی وجہے گرم پانی پینے کو ترجیح دیں گے تو آئیے جانتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے نمبر ون دوستو نیم گرم پانی پینے ہمارے میٹابلزم کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی پینے شروع کر دیں کیونکہ اس سے ہمارا میٹابلزم کافیہ تک بہتر ہو جاتا ہے اور اگر آپ روزانہ صبح ایک گلاس نیم گرم پانی میں لیمو کا رس ملا دیں تو اس سے نہ صرف ہمارا میٹابلزم بہتر ہوگا بلکہ وزن کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی لہذا ایسے لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ روزانہ ایک گلاس صبح و نیم گرم پانی میں لیمو کا رس ملا کر پینے جس سے انہیں وزن کم کرنے میں کافی زیادہ مدد ملے گی نمبر دو دوستو نیم گرم پانی پینے سے آپ کے ناک اور گلے میں پیدا ہونے والی انفیکشن ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نیم گرم پانی آپ کو نزلہ زکام خانسی اور گلے کی خارج سے بھی مفوض رکھتا ہے دوستو نیم گرم پانی پینے سے انسان کی سانس کی نالیاں کافیت تک صاف ہو جاتی ہیں اور انسان ریسپائی ریٹری ٹریکٹ انفیکشن سے مفوض رہتا ہے لہذا ایسے لوگ جو ڈسٹ الرجی یا پھر گلے کی خراج سے پریشان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں نمبر تری دوستو ایسی خواتین جنہیں مینسز یا مہواری کے دوران مختلف درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں بھی چاہیے کہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں کیونکہ نیم گرم پانی مقصود سیاہ میں پیدا ہونے والی تکلیف کو کم کرتا ہے اور جسم کو سکون پہنچاتا ہے لہذا پریٹس کے دوران نیم گرم پانی کسی نعمت سے کم نہیں نمبر پور دوستو نیم گرم پانی کا استعمال جسم سے زریلے مادے خارج کرنے میں اہم رول پلے کرتا ہے اور جب آپ نیم گرم پانی پیتے ہیں تو آپ کے جسم کا درجہ رہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہی جسم میں موجود زریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں دوستو نیم گرم پانی پینے سے انسان کے باڈی ڈی ٹاکس ہو جاتی ہے اور اگر آپ نیم گرم پانی میں لیمو کا رس چمع کر لیتے ہیں تو اس کے فائدے ڈبل ہو جاتے ہیں لہذا اگر آپ اپنے جسم کو زریلے مادوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی میں لیمو کا رس ملا کر استعمال کریں جس سے انسان گردوں اور جگر کی بیماریوں سے مفہوظ رہتا ہے اور انسان کے باڈی ڈی ٹاکس ہو جاتی ہے نمبر فائیو دوستو نیم گرم پانی پینہ آپ کو وقت سے پہلے بوڑا ہونے سے بچاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے یہ جسم میں موجود ان زریلے مادوں کو ضائع کرتا ہے جو آپ کو تیجی سے بوڑا کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے جلد کے خلیوں کو مرمت کرتا ہے اور اسے لچکدار بناتا ہے دوستو نیم گرم پانی پینے سے آپ کے جلد خوبصورت اور ہموار ہونے کے ساتھ ساتھ چہرہ دلکش اور روشن نظر آتا ہے لہذا نیم گرم پانی پینہ انہیں زندگی کا ممول بنا لیں نمبر سیکس دوستو اگر آپ خوبصورت اور چمکدار بال چاہتے ہیں تو پھر نیم گرم پانی پینہ شروع کر دیں کیونکہ نیم گرم پانی آپ کے بالوں کی جڑوں کو توانائی بکشتا ہے جس کے بدالت آپ کے بال مضبوط اور صحت مد ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ نیم گرم پانی پینے سے آپ کے بالوں میں موجود خوشکی بھی ختم ہو جاتی ہے لہذا ایسے لوگ جو بالوں کے گرنے کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر خوشکی کی وجہ سے پریشان ہیں اور مختلف میڈیسنز اور شیمپوز کا استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں انہیں چاہیے کہ ایک دفعہ نیم گرم پانی کو ضرور استعمال کریں نمبر سیون دوستو نیم گرم پانی آپ کے خون کی گردش کو بہتر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی خون کی گردش میں اضافہ بھی کرتا ہے جو کہ آپ کے اصابی نظام کے لئے بہترین ہے دوستو اس حمل سے آپ کے مسلس بھی حرکت میں رہتے ہیں اور ان میں مضبوطی آتی ہے اور انسان جسمانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے لہذا ایسے لوگ جو ایتھلیٹ ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں یا پھر ایک عام انسان ہے اسے بھی چاہیے کہ تھنڈے پانی کی بجائے نیم گرم پانی کا استعمال کریں نمبر ایٹ دوستو اگر آپ کیل ماسوں اور پیمپلز کی وجہ سے پریشان ہیں تو پھر آپ ضرور نیم گرم پانی کا استعمال کریں کیونکہ نیم گرم پانی جسم میں مجود ان تمام انفیکشنز کو ختم کر دیتا ہے جو چہرے پر نکلنے والے کیل ماسوں اور پیمپلز کا باعث بنتی ہیں لہذا ایسے لوگ جن کے چہروں پر دانے یا پیمپلز بنے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں تاکہ ان پیمپلز اور ماسوں سے جان چھوٹے اور آپ کا چہرہ خوبصورت دلکش اور روشن اظرائے نمبر نائن دوستو نیم گرم پانی کا استعمال ہمارے نظامیں انہزام کو بہتر کرتا ہے دوستو کھانا کھانے کے دوران اگر آپ تھنڈا پانی پیتے ہیں تو کھانے میں موجود تیل درست انداز سے حضم نہیں ہوتا تھا اور یہ تیل آپ کی آنتوں کے ساتھ رہ کر آپ کو کینسر کا مریض بنا سکتا ہے لہذا کوشش کریں کہ کھانے کے دوران گرم پانی کا استعمال کریں تاکہ ہم کینسر جیسی موزیمر سے مفوض رہیں اور ہمارا نظامیں انہزام بھی بہتر ہو نمبر ٹین دوستو نیم گرم پانی قبض کو دور کرنے میں عام رول پلے کرتا ہے کیونکہ نیم گرم پانی پینے سے خوراک جلد حضم ہو جاتی ہے اور انسان کا ڈائیجیسٹف سسٹم اچھے طریقے سے کام کرنے لگ جاتا ہے جس سے بڑی آنتوں میں موجود ویسٹ میٹیریل آسانی سے خارج ہو جاتا ہے لہذا قبض کو دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی کا استعمال کریں اور ایسے لوگ جو قبض کی وجہ سے پریشان ہیں اور میڈیسنز کھا کھا کی تنگ آ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ ایک دفعہ کچھ حرصے کے لیے نیم گرم پانی کا استعمال ضرور کریں جی دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ نیم گرم پانی پینا ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں صحت و تندرستی بکشنے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں سے بھی مفوض رکھتا ہے لہذا تھنڈے پانی کی بجائے ہمیں نیم گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگیے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور سیس سے جڑی تمام اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ